اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم جو ہے نائیت کلاس کا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں ٹاپک یا پلازمہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بلڈ اور ہم نے دیکھے تھے کہ بلڈ کے دو کمپوننٹس ہیں پلازمہ اور بلڈ سیلز اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آنے والے لیکچر میں ہم پلازمہ کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور بلڈ سیلز کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج ہم بات کر رہے ہیں پلازمہ کی تو پلازمہ کیا ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہے اب دیکھئے گا پلازمہ کی مین کمپوننٹس تین ہیں وارٹر پروٹین اور سارٹس سب سے زیادہ جو کمپوننٹ پایا جاتا ہے وہ ہے وارٹر نائنٹی سے نائنٹی ٹو پرسنٹ پلازمہ کے اندر بائیویٹ پانی ہوگا مینز اگر ایک کلو پلازمہ ہے تو نو سو گرام تقریب بن یا نو سو بیس گرام اس میں وارٹر ہوگا اسی گرام باقی ساری جیسے ہوں گی تو میجر کمپوننٹ جو ہے بائیویٹ وارٹر نائنٹی دو نائنٹی دو پرسنٹ آف دا ٹوٹل بیٹ آف پلازمہ دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے پروٹین پروٹین جو ہے سیمن سے نائن پرسنٹ تک ہو سکتی ہے اس میں پلازمہ میں اور سارٹ جو ہے وہ پوائنٹ نائن پرسنٹ تک ہو سکتے ہیں باقی جو تھوڑی سی پرسنٹ ایز رہے گئے اس میں ڈائجسٹیڈ فوڈ پائیٹنگر ہو سکتے ہیں کاربن ڈائی اپسائیڈر اکسیجن ہوگی اور نائنٹو اجنیس ویسٹ ہوں گی یہ ساری اس کی کمپوزیشن ہے اب دیکھئے گا پروٹین کون کون سی پائی جاتی ہے پلازمہ کے اندر پلازمہ کے اندر تین قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے نمبر وان پروٹین ہے انٹی باڈیز اس میں ہو سکتی ہے فائبرینو جن ٹائپ آف پروٹین ہے اس میں ہو سکتی ہے البیومن ٹائپ آف پروٹین ہے وہ پلازمہ کے اندر ہوتی ہے تو پلازمہ کے اندر تین پروٹین ہوتی ہیں انٹی باڈیز فائبرینو جن اور البیومن ہی تینوں کا فنکشن علیہ دہ زیادہ بتایا گیا ہے ایمپارٹنٹ ہے آپ یاد رکھئے گا شارٹ پسچن میں پوچھا جا سکتا ہے انٹی باڈیز یہ باڈی کا ڈیفینسیو سسٹم بناتی ہیں ڈیفینسیو سسٹم مطلب اگر کوئی نقصان کے چیز چلی گئی باڈی کے اندر تو یہ اس کے اقیز ڈیفینس کریں گی تو انٹی باڈیز میکس دا ڈیفینسیو سسٹم آف تا باڈی فائبرینو جن is involved in blood clotting پہ ہی تکم ہو گیا وہاں پہ جب خون رسطہ کلاڈ بنتا ہے تو اس میں فائبرینو جن پروٹین جو ہے اس میں گردار ادا کرتی ہے اور بیومن جو ہے بلڈ کے اندر جو پانی کا بیلنس ہے اس بیلنس کو مینٹین آگر رکھنے میں اہم کتا ہے ادا کرتا ہے تینوں کا آم نے الہدہ الہدہ فنکشن دیکھ لیا ڈیفینسیو سسٹم بلڈ کلاڈنگ ایڈ منٹین ڈا واتر لیول اب سارس میں جو ماہر سارٹ ہے وہ صوریم کلورائی ٹیبل سارٹ جو ہم اپنی کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں میجر ہوئی ہوتا ہے اس کے علاوہ بورٹریس میں سنگ زیک کے آئے انہیں ہو سکتے ہیں کارپر کلشیم اور میگنیشیم کے آئیں ہو سکتے ہیں یہ ہم نے تین میجر کمپوننٹ دیکھے وارٹ 3 ٹائم کا پروٹین ان تینوں کے فنکشن اور ساڈ کون کون سے ہو سکتے ہیں دا بلاس باٹر آلسو ہے دا دیجسٹڈ فوڈ پارٹی کا ڈیزال دیم کارپنٹ آیا سائیڈ آکسیجن آلسو ڈیزال آلسو ڈیزال آلسو ڈیزال آلسو پریزن آلسو پریزن آلسو پریزن آلسو پریزن آج کا ہمارا ٹاپک پلازما تھا آگے ہم دیکھیں گے بلڈ سیلز کے بارے میں کہ بلڈ کے اندر کون کون سی ٹائپ کے سیل ہوتے ہیں اور کون کون سی سیلز کیا فنکشن پر فارم کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ کا کوئی پویسٹل ہو تو آپ کمنٹس پر ضرور پوچھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو ویری مچ